مجھے اس شخص سے بات کرتے ہوئے آٹھ دن گزر گئے تھے اس کی آواز ایسی سہر انگیز تھی کہ میں تو اس کی آواز کے جادو میں کھو کر رہ گئی تھی اس کی باتوں نے میری نیند ہی اڑا کے رکھی تھی کون کہتا ہے کہ مرد ہی عورت کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے مرد اس کا عاشق بن جاتا ہے میں ایک لڑکی ہو کر اس شخص کی آواز کی دیوانی تھی میرا جی جاتا تھا کہ وہ رات بھار اپنی باتوں کا راست میرے کانوں میں گھولتا رہے اور میں اس کی باتوں کو سنتی رہوں میری عمر سترہ سال تھی میں تیرہویں جماعت کی طالب علم ہوں نئی نئی جب کالج میں گئی تب سے لڑکیوں کی باتوں نے تو میری دلچسپی پڑھائی سے ہٹا دی اور دوسری جانب مبزول کر دی میری دوست اکثر مجھے اپنے بوائے فرینڈز کے بارے میں بتاتی تھی ایک بار میری دوست شمائلہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیا خموشی سے ہماری باتیں سنتی رہتی ہو اپنی بھی تو کوئی داستان سناؤ اس کی بات سن کر میں نے ایک تھنڈی آہ بھری تھی میں نے کہا میری کون سی داستان ہے میرا ایسا کوئی چکر نہیں میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا کہنے لگی رم ایسا تم اتنی خوبصورت ہو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکا تمہارے حسن کا اسیر نہ ہوا ہو میں نے کہا کہ میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی سچ تو یہ تھا کہ اندر ہی اندر مجھے ان سب باتوں سے ڈر بھی لگتا تھا وہ مجھے کہنے لگی تم تو پاگل ہو ارے تمہارے محلے میں ادھر ادھر کے بہت سے لڑکے رہتے ہوں گے انہیں دیکھا کرو ان کو دیکھ کر سمائل پاس کیا کرو اب وہ دور نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں جب تک لڑکوں کو لڑکیوں کی طرف سے رسپونس نہیں ملتا وہ آگے نہیں بڑھتے اس کے بعد میں گھر آ کر جب رات کو سونے کیلئے اپنے کمرے میں لیٹی تو مجھے لگا کہ شمائلہ کی بات ٹھیک ہے میری سب دوستوں کی کسی نہ کسی سے دوستی ہے کسی کے اپنے کزن کے ساتھ افیر چل رہا ہے کسی کا محلے میں اور ایک میں ہوں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود میرا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے دوستی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا بس ایک دوستی ہی تو کرنی ہے میرے والد اور والدہ دونوں ہی جوب کرتے تھے میں عمر کے جسے حصے میں تھی مجھے اپنی والدہ کی توجہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ مجھے اچھا اور برا سمجھا سکے لیکن ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا میرے والد اور والدہ دونوں ہی آفس میں جوب کرتے اور شام کو وہ گھر آتے تھے تو میری امی کچن کے کاموں میں مصروف ہو جاتی اور ابو اپنی مصروفیت میں بیزی ہو جاتے پورا دن مجھے بس یہی انتظار رہتا کہ کب میرے والدین گھر آئیں تو میں ان سے بات کروں لیکن یہ موقع مجھے نہیں ملتا تھا کالج میں آ کر میں رومانٹک ناول پڑھنے لگی اپنی دوستوں سے چھپ چھپا کر میں رومانوی رسالے اور ناول لے کر آتی تھی لیکن جب میں ان کو پڑھتی تھی تو ہیرو ہیروان کے بے باق سے سین پڑھ کر اور غیر اخلاقی قسم کی تحریر پڑھ کر میرے دل میں کچھ الگ سے جذبات ابرنے لگتے کئی بار تو ہیرو ہیروان کے ایسے ایسے سین ارسالے میں لکھے ہوتے جنہیں پڑھ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے ایک بار میرے موبائل پر ایک ان نو نمبر سے کال آئی رات کا ایک بج رہا تھا میں نے فون اٹھایا تو مردانہ آواز تھی آواز کیا تھی جادو تھا اس شخص کی آواز بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی فون نہیں بند کر سکی وہ مجھ سے کسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ راہیل کا نمبر ہے میں نے کہا جی نہیں پھر کہنے لگا کہ پھر یہ کس کا نمبر ہے اصولا اس کے اس سوال پر مجھے فون بند کر دینا چاہیے تھا یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ رونگ نمبر ہے لیکن میں نے جھٹ سے اپنا نام بتا دیا میں نے کہا یہ رومیسہ کا نمبر ہے اور میں رومیسہ بات کر رہی ہوں میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا کہنے لگا آپ کی آواز بہت اچھی ہے مجھ سے دوستی کریں گی یہ سن کر تو میرے دل کی رفتار بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگی تھی نہ جانے میں اسے کوئی جواب دیا نہ ہی میرا دل چاہا کہ میں فون بند کر دوں مجھے اپنی دوست شمائلہ کی بات یاد آنے لگی کہ اگر ایسا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے مت دینا ارے یہی تو دن ہوتے ہیں جوائے کرنے کے اس کے بعد مجھے اپنی پڑی کہانی کا ایک سین یاد آنے لگا جہاں ہیرو ہیرون ہوتی ہے میں نے کہا میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو دوستی کیوں کروں میں نے جان بوجھ کر بات بڑھائی تھی وہ کہنے لگا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ دوستی کر لیں دوستی کریں گی تب ہی تو جان پہچان بڑے گی میں نے کچھ تردد اور نخرہ دکھانے کے بعد اس سے دوستی کرنے کی حامی بھر لی میں بے حد خوشی تھی مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ میں نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو بہرحال گناہ کی لذت ہی ایسی بری چیز ہوتی ہے جتنا گناہ کرنے لگو اسے کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا رہا تھا پچھتاوہ تو انسان کو بعد میں ہوتا ہے مجھے ابھی آٹھ دن ہی اس شخص سے بات کرتے ہوئے گزرے تھے کہ پھر اس نے جو فرمائش میرے سامنے رکھی میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ جواب کیا دوں کہنے لگا کہ اپنی تصویر میرے وارس اپ نمبر پر بھیجو میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے جیسی تمہاری آواز خوبصورت ہے تم خود بھی خوبصورت ہوگی یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں کیا نہ کروں میں نے سوچا کہ یہ مجھے شمائلہ سے پوچھنا چاہیے میں نے اگلے روز کالج میں ججگتے ہوئے شمائلہ کو اپنا ہمراض بنا لیا میری بات سن کر وہ بے حد خوش تھی کہنے لگی تم نے بڑا عقل مندی کا کام کیا ہے ارے یہی تو دن ہوتے ہیں ہواوں میں اڑنے کے پرواز کرنے کے کہنے لگی تم گھبراو ماتا اپنی تصویر اسے بھیج دو میں نے کہا کہ مجھے بس یہ ڈار ہے کہ کسی اجنبی کو اپنی تصویر بھیجنا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میری والدہ سے میرا دوستانہ محول نہیں تھا کہ میں اپنی ہر بات ان سے کہہ سکتی وہ تو کچھ سنتی ہی نہیں تھی نہ کبھی میرے پاس بیٹھتی تھی بس جب بھی ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتی وہ اپنے پرس میں سے ڈھیر سارے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیتی کہتی کہ ضرورت ہو تو اور بتا دینا اپنی پڑھائی پر توجہ دو اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی میرے والد بھی بس کھانے کے دوران ہی مجھ سے کچھ بات کرتے اور وہ بھی یہ کہ تمہاری پڑھائی کیسی ہے میرے والدین کا مجھ سے بس یہی رشتہ ہے کہ مجھے میری ہر ضرورت چیز مہیا کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا مجھے اچھا برا بتانے کے لیے وقت نہیں تھا میں نے اپنی دوست کی بات مان لی اپنی ایک تصویر کھینچکاری سے شخص کے نمبر پر ویٹس اپ کر دی کچھ ہی دیر کے بعد میری اس تصویر پر دل کا موجی بنا ہوا تھا اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھا مجھے معلوم تھا تم بے حد حسین ہو میں نے بھی اسے کہا کہ مجھے بھی تمہاری تصویر دیکھنی ہے وہ کہنے لگا کہ تمہیں میں تصویر نہیں دکھاؤں گا میں تو تمہارے سامنے لائیو آ کر تمہیں دکھاؤں گا اگر میں کیسا ہوں اب اکثر وہ مجھ سے میری تصویریں مانگتا اور میں اسے دے دیتی لیکن ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم کالے رنگ کی میکسی پہنو تو وہ اور بھی زیادہ حسین لگو گی کبھی کہتا کہ سرخ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا یہ سن کر میں بلش ہو جاتی اب اس کی بات میں میں دھیرے دھیرے اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ لگتا تھا کہ اس کے بغیر میں جی ہی نہیں پاؤں گی اس کی باتیں میرے ہوش اڑانے لگ گئی تھی چند ماہ بعد ہی میرے تیرویں کے پیپر ہو گئے اب میں چودمیں جماعت میں آ گئی میری عمر بھی اٹھارہ سال کی ہو گئی جب میں نے اس شخص کو بتایا کہ میں اٹھارہ سال کی ہو گئی ہوں تو کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ میں تمہیں ایک بہت قیمتی توفہ بھیجوں گا لیکن میں پتہ بتانے سے کترانے لگی میرے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوتا تھا لیکن جب بھی شمائلہ سے مشورہ مانگتی وہ کہتی کہ دے دو وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تمہیں اس کی محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے میں نے اس شخص کو اپنا پتہ دے دیا لیکن میں نے کہا کہ مجھے وہ دن کے وقت ہی توفہ بھیجا کرے کیونکہ شام میں میرے والدین آ جاتے ہیں اس نے کہا کہ تمہیں مارا توفہ چند دن بعد مل جائے گا صبح سے مجھے شدت سے اس توفہ کا انتظار تھا تو پہر کے وقت ایک شخص دروازے پر دستک دینے لگا میں فوراں سے دروازے کے پاس بھاگ کر آئی اور پوچھا کہ کون ہے کہنے لگا آپ کا توفہ آیا ہے میں نے فوراں سے دروازہ کھولا وہ ایک پچاس پچپن کے لگ بگ تھا اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا میں نے وہ گفٹ پیک پکڑ لیا مجھے لگا کہ وہ ٹی سی ایس والا ہوگا اس شخص کی تیز نظروں نے مجھے نروس کیا تھا میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور میں نے دروازہ بند کر دیا جب وہ توفہ اپنے کمرے میں جا کر کھولا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے وہ ایک بہت خوبصورت میکسی تھی جو کہ لائٹ پنک کلر کی تھی لیکن اس کا گلہ آگے پیچھے دونوں طرف سے کافی گہرا تھا مجھے وہ میکسی تو بے حد پسند آئی تھی لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری والدہ نے وہ میکسی میری علماری میں دیکھ لی تو وہ پوچھیں گی کہ اتنی فینسی میکسی تمہارے پاس کہاں سے آئی تو میں کیا جواب دوں گی میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب میرے موبائل پر بیل بجنی شروع ہو گئی دیکھا تو وہ فائز کا نمبر تھا اس لڑکے کا نام فائز تھا میں نے فوراں سے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا کہنے لگا تمہیں ہمارا توفہ پسند آیا میں نے کہا ہاں مجھے توفہ بہت پسند آیا کہنے لگا تو پھر توفہ دینے والے کا حق بھی ادا کرو میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہیں اس لباس میں دیکھنا ہے یہ سن کر تمہیں گبرا گئی میں نے کہا تم کیسے دیکھ سکتے ہو وہ کہنے لگا ویڈیو کال پر دیکھوں گا دیکھو انکار مت کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا میں تیار ہو گئی دوبٹہ بھی لے لیا جیسے ہی ویڈیو کال کی بیل بجی میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا میں بے حد نروس تھی پہلی بار اسے یوں رو برو دیکھنا تھا دل میں تو میرے بھی بہت اشتیاغ تھا کہ میں دیکھوں وہ کیسا ہے میں نے اپنا دل تھاما اور ویڈیو کو آن کر دیا لیکن یہ کیا سامنے بلکل اندھیرہ تھا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے دو آنکھوں کے شاید کمرے کی لائٹ بند تھی میں نے کہا کہ اندھیرہ کیوں ہے تو کہنے لگا کہ میں تمہیں ابھی اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتا لیکن بہت جلد دکھاؤں گا وہ میری تعریف کرنے لگا کہنے لگا میں نے جتنے بھی تصور باندے تھے تمہیں اس لباس میں ایسی لگو گی ویسی لگو گی لیکن میرے سارے تصور تمہارے حسن کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے میں یہ سن کر شرما ہی گئی پھر وہ کہنے لگا اپنا دبھٹا اتارو مجھے تمہیں بینہ دبھٹے کے دیکھنا ہے یہ سن کر میرا دل دھڑکتا رہ گیا میں نے انکار کر دیا وہ کہنے لگا آج تمہاری نہیں سنوں گا بس وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں تم سے نراز ہو جاؤں گا پھر تمہیں کبھی بھی فون نہیں کروں گا تم سے بہت دور چلا جاؤں گا میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں نے اپنا دبھٹا اتار دیا اس کے بعد وہ مجھ سے فرمائش کرتا رہا اور میں وہ ہی کرنے لگی باہر دروازے کی دستک پر میں بری طرح سے گبرائی میں نے فوراں سے فون بند کر دیا اپنا لباس جلدی سے تبدیل کیا اور باہر چلی گئی باہر میرے والدین آفیس سے واپس آئے تھے میں کچھ بدحواز سے ہو گئی پھر گبرائیا ہوا دیکھ کر کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں بات یوں ہی آئی گئی ہو گئی انہی دنوں میری والدہ نے مجھے کہا کہ ہمیں کسی کے گھر دعوت پر جانا ہے تیار ہو جانا کافی شاندار دعوت کا احتمام تھا جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ شاید پہلی دفع گئی تھی ورنہ وہ لوگ اکیلے ہی جاتے تھے کبھی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے کافی اچھی دعوت تھی لیکن چند دن کے بعد میری والدہ نے جو کچھ مجھ سے کہا دعوت پر موجود میرے والد کے ایک دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لئے پسند کر لیا اور میری والدہ بہت جلد ہی میری منگنی اس سے کر دیں گی یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی میری والدہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں کرنی دیکھو ہم تمہاری ابھی شادی نہیں کریں گے جب تک کہ تمہاری تعلیم مکمل نہ ہو جائے لیکن رشتہ تمہارا یہی ہوگا جہاں ہم چاہتے ہیں وہ لوگ بہت امیر ہیں تم بہترین زندگی گزارو گی لیکن اس وقت شاید بات میرے اختیار سے باہر نکل چکی تھی میں تو اس سے شخص کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی میں نے کہا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اسی سے شادی کروں گی یہ سن کر تو میرے والد آپے سے باہر ہو گئے مجھے تھپڑ مارا میری والدہ سے کہنے لگے ہم اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور یہ نہ جانے کن محلے کے عوارہ لڑکوں سے عشق کرتی پھر رہی ہے میری والدہ بھی مجھے برا بلا کہنے لگی لیکن میں روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی میری والدہ مجھے بازو سے پکڑ کر میرے کمرے میں لے گئی مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا کمرہ باہر سے لاکھ کر دیا جیسے ہی رات کو فائز کا فون آیا میں نے ساری باتیں اسے بتا دی یہ سن کر فائز کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر میں پریشان ہو گئی میں نے کہا فائز یہ کیسے ممکن ہے میرے والدین نہیں مانیں گے وہ کہنے لگا میں کل ہی تم سے نکاح کر لوں گا وہ بھی فون پر یہیں نکاح خواہ کو بلاؤں گا میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے کمرے میں لاکھ کر دیا گیا میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی وہ کہنے لگا فون پر نکاح کروں گا یوں نکاح ہو جاتا ہے میں تو ہر کسی بات سے ناواقف تھی اس لیے مجھے یہی حل نظر آیا کیونکہ ایسے تو میرے والدین کبھی نہ مانتے اگلے روز ویڈیو کال پر ہی میرا فائز سے نکاح ہو گیا لیکن اسے میں نے ابھی بھی نہیں دیکھا تھا صرف نکاح خواہ ہی مجھے نظر آیا تھا جس کے سامنے میں نے اجابو قبول کیا تھا نکاح ہوتے ہی فون بند ہو چکا تھا پھر رات کو جب کال آئی تو فائز کہنے لگا کہ تم اپنے والدین سے جگرہ ختم کر لو کہہ دو کہ تمہیں رشتے پر کوئی اتراز نہیں تاکہ تمہاری قید ختم ہو مجھے بھی فائز کی بات ٹھیک لگی میں نے یہی کیا اگلے روز اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ مجھے ان کے لائے ہوئے رشتے پر کوئی اتراز نہیں ہے میری والدہ یہ سن کر خوش ہو گئی مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ جو فیصلہ ہم تمہارے لئے کر رہے ہیں وہ بہتر ہے بیٹا تم بعد میں خود ہی یہی کہو گی میں نے جو قدم اٹھانا تھا وہ میں اٹھا چکی تھی چند روز میں میرے والدین کے دوست اور ان کی بیوی آ کر مجھے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹی پہنا کر چلے گئے میرے والدین میری طرف سے دوبارہ سے بے فکر ہو گئے تھے ایک دن وہ آفیس گئے تھے کہ پیچھے سے ایک ٹی سی ایس والا آیا میں جانتی تھی کہ ٹی سی ایس کے پاکٹ میں نکاح نامہ ہے جس پر مجھے سائن کر کے اسی شخص کو واپس کرنا ہے میں نے سائن کر دیئے کہنے لگا آپ کو اپنا شناتی کارڈ نمبر بھی بتانا پڑے گا میں نے اپنا شناتی کارڈ کا نمبر بھی دے دیا ایک روز پہلے ہی میرا شناتی کارڈ بن کر مجھے ملا تھا میں اپنا شناتی کارڈ دیکھ کر شناتی کارڈ کی ایک تصویر کھینچ لی اور پھر چلا گیا سارے معاملات تیہ ہو چکے تھے چند دن بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب رات کے وقت ہم کھانا کھا رہے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی میرے والد نے دروازہ کھولو تا ایک پچاس سالہ شخص سامنے کھڑا تھا کہنے لگا میری بیوی کو میرے حوالے کر دو یہ سن کر میرے والد اس سے بیس کرنے لگے شور سن کر میں اور امی بھی باہر آگئے میں نے پہلے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا وہ کہنے لگا میرا آپ کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے اس کی آواز سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی وہ فائز کی آواز تھی تو کیا فائز ایک پچاس سالہ شخص تھا اسی سوچ نے مجھے چکرانے پر مجبور کیا تھا اس نے وہ نکاح نامہ وہ ویڈیو بھی دکھا دی جس میں میں نے اجابہ قبول کیا تھا میرے والدین تو رونے لگے میں پتر کی مورت بنی سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی میرے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا لیکن یہ سب میں نے اپنی بیوکوفی میں کیا تھا اس لیے میں نے انکار نہیں کر سکتی تھی میرے والدین کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ اس شخص کے ساتھ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا میں کسی بے جان وجود کی طرح اس شخص کے ساتھ اپنے گھر کی دہلی سے باہر نکل گئی باہر گاڑی کھڑی تھی اس نے فرانٹ سیٹ پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تو یہ تھی وہ محبت جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھایا تھا یہ تھا وہ شخص جس کی خاطر میں نے اپنے ہستے بستے عزت دار زندگی کو ٹھوکر مار دی تھی میں تو شاید اس کی بیٹی سے بھی کم عمر کی ہوں گی میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ جو اس کی عمر تھی وہ لازمان شادی شدہ ہوگا میری اس کے گھر میں کیا ہی اہمیت ہو سکتی ہے کچھ بھی تو نہیں پورا راستہ خموشی سے ہی کٹا تھا گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی میں اس کے ہمراہ ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی پورا گھر خالی تھا وہ مجھے کمرے میں لے گیا آج اس کے مو سے مجھے اپنی تعریف بری لگ رہی تھی لیکن میں چھپ تھی عجیب بات یہ تھی کہ اس نے میری تعریف تو بہت کی لیکن وہ اس سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کیا وہ مجھ سے دور ہی رہتا ایک مہینہ لگا تھا لیکن میں نے اپنی دل کو سمجھا لیا وہ شخص ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا بہرحال میں نے محبت تو اسی سے کی تھی اس سے نکاہ بھی ہو چکا تھا اپنا گھر بھی میں چھوڑ چکی تھی اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں بھی ویسے ہی زندگی گزاروں جیسی سب لڑکیاں شادی کے بعد گزارتی ہیں لیکن وہ شخص میرے قریب نہیں آتا تھا بس وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیا ایک مہینے سے میں فائز کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی لیکن آج تک کوئی نہیں آیا تھا لیکن ایک رات اس کا بتیجہ اس سے ملنے آیا میں اس وقت کچن میں تھی کھانا بنا رہی تھی فائز نے دروازہ کھولا تو بیس سالہ خوش شکل انسان گھر میں داخل ہوا اور فائز کے ساتھ لگ کر رونے لگا کہنے لگا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی چاچو میں نے اسے دل جان سے چاہا تھا اس کے گھرشتہ بھی بیجا تھا لیکن اس نے نہ جانے وہ کس کی بات کر رہا تھا میں کچن سے باہر آئی تو فائز کی میری جانب پشت تھی البتہ اس کا بتیجہ اس کے گلے لگا ہوا تھا جو میرے سامنے تھا جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگا تم یہاں میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی وہ فائز سے پیچھے ہٹ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا فائز کہنے لگے یہ میری بیوی ہے آلیا یہ سن کر وہ فائز کو حیرت سے دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کی بیوی فائز اسے کمرے میں لے گئے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان مجھے کیسے جانتا تھا میں نے تو پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تھا فائز کے کمرے سے اس نوجوان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی میں فوراں سے اس کے کمرے کے پاس چلی گئی جو باتیں میں نے سنی میرے ہوش اڑ گئے تھے وہ فائز سے کہنے لگا چاچو یہ آلیا ہے جس سے میں محبت کرتا تھا آپ کیسے اس سے شادی کر سکتے ہیں میں نے ہی اس سے فون پر بات کی تھی دوستی کی تھی آپ میری اس محبت سے واقف بھی تھے پھر کیوں آپ نے یہ کہہ کر وہ رونے لگا فائز کہنے لگے کہ جب تم نے میرے ہاتھ اس لڑکی کو گفت دینے بھیجا تھا اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹا تھا اس لئے بہانے سے میں نے تمہارے موبائل سے تمہارے سم نکال لی مجھے سم اپنے فون پر لگاتے ہی مل گیا تھا اور تمہیں اس کا نمبر یاد نہ تھا اس لئے ویڈیو کال پر جب میں نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو سوچا کہ تم تو جوان جہان ہو تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی لیکن مجھے ایسی لڑکی نہیں مل سکتی تمہاری اور میری آواز بھی ملتی تھی اس لئے مجھے لگا تم اس لڑکی کو چند دن میں بھول جاؤ گے لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کا باپ تمہارے اببہ کا دوست ہے اور تمہارا رشتہ اس سے تیخ کر چکا ہے تو میں پریشان ہو گیا اس لئے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا لیکن چونکہ میں نامرد ہوں بیوی کے قابل نہیں ہوں اس لئے اس کی خواہش تو پوری میں نہیں کر سکتا لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اس لئے محبت کے سہارے زندگی گزار لے گی لیکن تم واپس چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی میں آج تک تم لوگوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں آج تم سے اپنی زندگی کی خوشی کی بھیک مانگ رہا ہوں انکار مت کرنا فائز اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر منت کر رہے تھے اور میں یوں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کھلونا تھی جسے سے چچا اور بتیج نے مل کر کھیلا تھا مجھے خود پر افسوس ہونے لگا میرے باپ نے میرے لئے اچھا ہی سوچا تھا کاش کہ میں یہ سب نہ کرتی یا کاش میری ماں مجھے اچھے برے کے بارے میں سمجھاتی میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میری زندگی برباد ہو گئی تھی میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو ناول اور کہانیوں کو پڑھ کر محبت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ خدارہ ماں باپ کی رضا پر سر جکا دینا ورنہ ہاتھ میں پشتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا محترم ناظرین مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ